موسیقی ابھی مشکل سے مجھے چلے تین منٹی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسے لگا جسے کوئی میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہے صاف ہڈیوں کی چبائے جانے کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عاصف اور اردو ہورر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے میری طرف سے میری یوٹیوب فیملی کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائیں اور ہماری توبہ قبول فرمائیں آمین دوستوں آج کی یہ اسٹوری میں نے آن لائن پڑھی دی پر اس اسٹوری کو پڑھ کر مارے خوف کے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اس اسٹوری کو میں نے تھوڑا سا پڑھا پر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے رونٹے کھڑے ہوتے گئے اور ساتھ ساتھ آگے ہونے والے معاملات کو جاننے کا تجسس بھی پڑھتا گیا اور میں نے پوری اسٹوری پڑھ ڈالی پر اس کے بعد ساری رات مجھے عجیب سی بیچے نہیں ہوتی رہی اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو یہ اسٹوری صرف دن میں ہی سنیے گا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا مت بھولئے گا بے شک اللہ پاک سب پر قادر ہے دوستوں اسٹوری شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل ابھی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ بعد میں آپ اس اسٹوری میں ایسا کھویں گے کہ سبسکرائب کی طرف دہانی نہیں جائے گا اور آپ آئندہ آنے والی مزے مزے کی خوفناک اسٹوریز مس کر دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا تو چلیں اب بنا وقت ضائع کیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب کیا کرتا تھا اور حضب معمول گھر آتے آتے اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات تو رات کا ایک بچ جایا کرتا تھا دیر سے آنے کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا اور سواری کا نہ ملنا تھا میں اپنے کام سے نو بجے کے بعد فارغ ہو جاتا اور پھر بس اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات دس بجے کے بعد آتی یا کبھی گیارہ بھی بچ جایا کرتے تھے خیر اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور کافی انتظار کے بعد بس گیارہ بجے ہی آئی پھر میرے گاؤں سے پانچ کلومیٹر پہلے ایک بس سٹوپ پر اس نے مجھے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر ٹرپ کر دیا یہ آخری سٹوپ تھا اس سے آگے بس نہیں جاتی تھی اور اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے دراصل گاؤں کو جانے والے اس پانچ کلومیٹر کے رستے میں کوئی عبادی نہیں تھی اور اس رستے کو بہت ہی پرواسرار مانا جاتا تھا اور اس رستے کے بارے میں بہت خوفناک باتیں بھی مشہور تھی شام پانچ بجے کے بعد کوئی بھی اس رستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس رستے پر انہوں نے کئی بار کوئی غیر انسانی مخلوق دیکھئے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا یہ سب باتیں یہاں گاؤں میں بہت مشہور تھی اور اس علاقے کی پرواسراریت میں مزید اضافہ کر رہی تھی دراصل اس رستے کے آغاز میں بس سٹوپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھی جو مسافروں کے یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے پانچ بجے تک کھلی رہتی تھی ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونک رہتی لیکن پانچ بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونک نہ ہونے کے برابر ہو جاتی اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں اللو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا خیر اسی سنسان رستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت ہی پرانی عمارت موجود تھی جو تقریباً تیس سال سے بند ہو چکی تھی ڈر کی اصلی وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ رستہ دوسرے رستے کے نسبت تھوڑا سا کم تھا کیونکہ دوسرا رستہ آٹھ کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی خیر میں اسی رستے سے گاؤں جایا کرتا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا ویسے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا اور یہ ہے بھی حقیقت میں بچپن سے ہی بہادر تھا میری فطرت میں خوف نہیں تھا چلیں واپس آتے ہیں سٹوری کی طرف یہ منگل کی رات تھی اور اکیس جنوری کا دن چل رہا تھا سردی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی ہاں آسمان پر بادل کی موجود کی ضرور تھی میں نے لیدھر جیکٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی اور اپنا بیگ کندے پر لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا رستے کے دونوں طرف دور دور تک کوئی جھاڑی کوئی درخت نہ تھا خرض یہ ہے کہ یہ بالکل ویران اور بیابان رستہ تھا خیر میں تیز قدموں کے ساتھ گاؤں کی طرف جا رہا تھا ساتھ ساتھ منگ پھلی بھی چبا رہا تھا آدھا رستہ تے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا جو پورے علاقے میں خوف کی علامت بنی ہوئی تھی میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھی کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر آ جاتا تھا خیر گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی رستہ سیدھا ہوا مجھے اس بات کا حساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یہ حساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا پہلے تو میں نے کوئی پروا نہیں کی مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتہ ہو اس لیے اپنی جینس سے میں نے بیلٹ نکال لیا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا جس سے میں وقت پڑھنے پر مدد لے سکوں میں وہیں کھڑا ہو گیا اور میرے اور گیٹ کے بیچ میں دوری کوئی پندرہ فٹ کے قریب ہوگی اندھیرے کی وجہ سے منظر تھوڑا سا مدھم سا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی سر نمہ چیز گیٹ کے برابر دیوار سے میری طرف چھانک رہی ہے اور دوسرے ہی لمحے میرا کتے والا وہم دور ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیوار کی اچائی کوئی سات فٹ سے زیادہ تھی اور کتے کا قط تو دو تین فٹ تک ہوتا ہے اور وہ سر جو مدھم سا نظر آ رہا تھا دیوار کے اوپر سے میری طرف چھانک رہا تھا مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا اس کا قدر سات آٹھ فٹ سے زیادہ تھا مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں سو اس لیے میں نے گاؤں کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ابھی مشکل سے مجھے چلے تین منٹی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسے لگا جسے کوئی میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہے صاف ہڈیوں کی چبائے جانے کی آواز یہ صاف ہڈیوں کے چبائے جانے کی آواز تھی اس میں میں کوئی دوسری رائے نہیں دے سکتا میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یقین کریں میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے کیونکہ آٹھ فٹ کے قریب اور بیانک شکل کی عورت نمہ مخلوق مجھ سے دس بیس قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی رات کے اس اندیرے میں اس کا عورت نمہ سایہ واضح نظر آ رہا تھا اس رستے پر پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا پھر آج یوں اچانک اس طرح ہو جانا انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا سچ بوچھے خوف کیا ہوتا ہے آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا اور وہ جو کچھ بھی تھا اس کے ارادے نیک نہیں تھے اور جو چبائے جانے کی آوازیں تھی وہ شاید اس کے ہی موں سے نکل رہی تھی میں بت بنا اس کو دیکھے جا رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ سایہ نمہ عورت عجیب نظروں سے گردن گھما گھما کر مجھے خور سے دیکھ رہی تھی شاید میں اس کا شکار تھا خیر تھوڑا مجھے ہوش آیا تو میں نے صورت الناس پڑھنا شروع کر دی جیسی بھی تھی مگر میری رکتی اٹکتی زبان مسلسل صورت پڑھے جا رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر ایک جانب کھینچا یہ اتنا اچانک ہوا کہ میں زمین پر گر پڑا اور جب میں نے دیکھا تو وہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ خاور جلال بابا تھا اس نے فوراں مجھے اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا دوستوں اگر اسٹوری پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا مسلسل پانچ منٹ بھاگنے کے بعد ہم ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس آ گئے شدید سردی کے باوجود مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا کیونکہ خاور جلال بڑا آدمی تھا اس لئے تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا خیر اس ٹیلے کے پاس ہم رک گئے اور سانسے بحال کرنے لگے میرے بیگ میں پانی کی بوٹل موجود تھی میں نے تھوڑا سا پانی پیا اور بزرگ کو بوٹل دی تاکہ وہ بھی پانی پی لے کچھ دیر بعد ہم نارمل ہوئے تو بزرگ نے کہا کہ چلو یہاں سے گاؤں اب زیادہ دور نہیں ہے میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم چلنے لگے اب رات کے ایک بجے کا وقت ہو چکا تھا رستے میں میں نے بہت کوشش کی کہ بزرگ سے کچھ پوچھ سکوں کہ آخر وہ اورہ جیہ وہ جو بھی تھی کون تھی مگر بزرگ نے بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں جو بچ گیا ورنہ آج کی یہ رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی اس سے آگے وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھا خیر ہم گاؤں آگئے گاؤں میں ابو پریشان تھے والدہ کا تو میری بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا میں گھر تو آ گیا مگر وہ سنسنی سی میرے جسم میں ابھی تک موجود تھی خوف اور تجسس کا ایک دھوان میرے دماغ میں بھرا ہوا تھا رات چونکے کافی ڈھل چکی تھی اس لیے میں کھانا کھائے بغیر بستر پر لیڑ گیا مگر رات بھر میں سو نہ سکا ظاہری بات ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آنا میرے لیے ناممکن سی پہلی بن چکا تھا خیر رات بیٹ گئی مگر میں نامکمل سی نیند سویا اگلے دو دن کی میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر دفتر سے چھٹی لی دراصل میرے اندر خوف تو تھا مگر دل و دماغ میں ایک تجسس بھی اُبھر آیا تھا کہ میں اس رونما ہونے والے واقعے کی حقیقت جان سکوں اور یہ بھی جان گیا تھا کہ ہو نہ ہو بابا جلال اس بارے میں ضرور جانتا ہے اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاور جلال سے ملوں گا اور ست جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ کوئی خواب نہ تھا جسے میں بھول جاتا بابا خاور جلال گاؤں کے باہری نکر پر رہا کرتا تھا ایک چھوٹے سے مکان میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا اس کی اولاد میں بس ایک بیٹی ہی تھی میں دن کے گیارہ بجے خاور جلال کے گھر پہنچ گیا دروازہ کھٹ کٹانے پر وہ خود پہار آیا اور مجھے گھر کے اندر آنے کے لیے کہا اس کے گھر کے سہن میں ایک طرف نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چرپائی موجود تھی ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے میں سوالیاں نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی اس معاملے میں ضرور میری مدد کرے گا میں نے سوال کیا کہ وہ آخر کیا تھا جو میں نے دیکھا اس نے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتا میرے لاکھ اسرار کرنے پر بھی اس بابا نے مجھے کچھ نہ بتایا بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں اس کی بار بار یہ بات کہنے سے کہ میں خوش قسمت ہوں میں بور ہو گیا اور میں یہ کہہ کر وہاں سے آ گیا کہ تم نہ بتاؤ مگر اب میں خود ہی پتہ لگا کر چھوڑوں گا مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا مگر میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ ابو سے یہ بات کر دوں مگر وہ مجھے منع کر دیں گے اور رات کو دیر سے آنے کے لیے روک دیں گے اس لیے میں نے یہ خیال دماغ سے جھٹک دیا کیونکہ جوب کرنا میرے لیے ضروری تھا اس واقعے کو ابو سے ڈسکس کرنے کے بعد جوب سمجھ لو فارق تھی خیر سوال وہی آگے تھا کہ میں کیسے حقیقت جانوں میرے لیے بلکل ویسے تھا جیسے اندھی غار میں تیر چلانا مگر میں دل و دماغ سے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب یہ حقیقت جان کر ہی چھوڑوں گا تجسس سے بھرا دماغ کبھی کبھی انسان کو مروا دیتا ہے خیر مجھے بھی یہ مشن پورا کرنے کے لیے ایک عدد ساتھی کی ضرورت تھی گاؤں میں میری اتنی خاص دوستی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی مگر ایک دوست ضرور تھا اس کا نام شکیل تھا میں نے یہ سارا واقعہ اس سے ڈسکس کیا پہلے تو وہ آئے بائے شائع کرتا رہا شاید وہ ڈر رہا تھا مگر میں نے اسے بہلا پھسلا کر تیار کری لیا ہم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت جا کر پہلے اچھی طرح جائزہ لیا جائے خیر آج کا تو دن اسے اپنے ساتھ ملانے میں گزر گیا تھا رات ہو گئی تھی اگلے دن ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا مگر اگلے دن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیوں کہ صبح اٹھتے ہی یہ خبر ملی کہ باب خاور جلال کا انتقال ہو گیا ہے موت کسی کو بتا کر نہیں آتی وقت شاید پورا ہو گیا تھا اس کا میرے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ مجھے یہ راز بتائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور ایک طرف یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں بابا کی موت کے پیچھے اس واقعے کا سلسلہ نہ ہو بہت سی باتیں تھی جو دماغ میں آ رہی تھی خیر ہم جنازے پر گئے اور آخری بار چہرہ بھی دیکھا غور کرنے پر مجھے ایک بات عجیب لگی کہ ان کا چہرہ بہت زیادہ پیلا پڑ چکا تھا اور یہ بات جنازے پر آیا ہر شخص ضرور کہہ رہا تھا کیونکہ بابا کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی مگر اتنا زرد رنگ موت کے بعد پہلے کسی کا نہیں دیکھا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کا آخری کترہ تک ان کے جسم سے نچوڑ لیا ہو خیر زہر کی نماز کے بعد جنازہ ادا کیا گیا اس کے بعد بابا کی تتفین کر دی گئی جنازے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شکیل کو ساتھ لے کر اس عمارت کا جائزہ لیا جائے شکیل کرکٹ کھیل نے گراؤنڈ گیا ہوا تھا میں بھی اس کے پیچھے وہاں چلا گیا شکیل کو ساتھ لے کر میں اس عمارت کی طرف چل دیا رستے میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ شکیل ڈرہ ہوا لگ رہا ہے مگر میں نے اسے باتوں میں لگائی رکھا کہ کہیں وہ ڈر کے بھاگ نہ جائے کیونکہ رستے میں اگر پاؤں کے نیچے کوئی تنکا بھی ٹوٹتا تو شکیل کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ گاؤں واپس بھاگنے کے بہانے بنانے لگ جاتا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ آج سے پہلے باب خاور جیسی موت کسی نے نہیں دیکھی تھی آخر کار ہم لوگ عمارت کے پاس پہنچ گئے دوپیر کے ڈھائی بج رہے تھے مگر آج دن ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا گیٹ کے قریب پہنچنے پر شکیل نے صاف جواب دے دیا کہ وہ اندر بالکل نہیں جائے گا خیر میں نے اسے گیٹ کے باہر ہی کھڑا کر دیا گیٹ کے بڑے حصے کو تالہ لگا ہوا تھا مگر کھڑکی نمہ چھوٹا دروازہ جو اسی گیٹ کا حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا شکیل کو حوصلہ دے کر میں خود عمارت کے اندر داخل ہو گیا یہ عمارت اتنی بڑی تو نہیں تھی مگر چھوٹی بھی نہیں تھی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی رہداری تھی اور رہداری کے لاسٹ پر سرکاری عمارتوں کی طرح برامدہ ٹائپ بنا ہوا تھا اور پھر عمارت کے کمروں کا آغاز ہو جاتا تھا جو تعداد میں شاید پانچ ہوں گے لیکن میں نے ایک بات ضرور نوٹ کی وہ تھی ایک تیز قسم کی بدبو ناک میں چوب رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور مردہ پڑا ہوا ہے میں عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا دن کا وقت ضرور تھا مگر پھر بھی اس رستے کی ویرانی نے ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی اب میں برامدے میں داخل ہو چکا تھا برامدہ اور عمارت انتہائی خستہ حالت میں تھے برامدہ زیادہ بڑھانا تھا اور اس برامدے کے ساتھ ہی دو کمرے بھی تھے میں کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا ان دونوں کمروں کے دروازے لوہے کی مضبوط چادر سے بنے ہوئے تھے لیکن وقت کی تلوار کا گہرہ اثر صاف دکھائی دے رہا تھا جگہ جگہ زنگ نے دروازے کو بوسیدہ کر رکھا تھا ہاں مگر دروازوں پر ابھی بھی تالے لٹک رہے تھے میں کمروں کا سرسری سا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھ گیا ان کمروں کے پیچھے بھی تین کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے جو ان کمروں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر تعمیر کیے گئے تھے ان کمروں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ ان کی تعمیر برامدے والے کمروں سے بہت پہلے کی ہے ان تینوں کمروں کے اردگرد بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی غرض یہ کہ ان کمروں کا منظر پہلے والے حصے سے زیادہ حیبتناک نظر آ رہا تھا میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھر سے وہی احساس ہونے لگا جو اس رات کو ہوا تھا بلکل وہی احساس جیسے مجھے پھر سے کوئی گھور رہا ہو مگر میں اپنے ڈر پر کابو پا کر آگے بڑھتا گیا اب میں ان تینوں کمروں کے فرنٹ پر کھڑا تھا اور اب وقت بھی ساڑھے چار کا ہو گیا تھا اور شام کے سائے بھی کافی بڑھ چکے تھے کیونکہ سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے تجسس میں مجھے یہ بات خیال میں نہ رہی اور شام کے ساڑھے چار کا وقت ہو گیا تھا میں اتنا غرق ہو کر جائزہ لے رہا تھا کہ بھار شکیل کا بھی مجھے خیال نہ رہا وہ پہلے سے ہی کافی ڈرہ ہوا تھا خیر میں نے واپسی کا سوچا اور گیٹ کی طرف لوٹنے لگا ابھی برامدے سے آگے ہی بڑھا تھا کہ گیٹ کے آگے کچھ حل چل محسوس ہوئی ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھار سے مجھے شکیل کی ایک انتہائی خوفناک چیخ سنائی دی اس اچانک واقعے سے میں کافی بخلا گیا اور بے تہاشا دوڑ کر گیٹ کے باہر آیا خوف کی ایک اور لہر میرے اوپر آن پڑی کیونکہ بھار شکیل بے ہوش پڑا تھا اور وہ سایہ نمہ چیز شکیل سے چند فٹ تور مخالف سمت میں مو کر کے کھڑی تھی مطلب اس کی ہماری طرف کمر تھی اس اچانک رد عمل کی وجہ سے میرا بیلنسی بگڑ گیا اور میں گرتے گرتے بچا ابھی یہ سایہ دن ہونے کی وجہ سے بہت واضح نظر آ رہا تھا اس کے جسم پر سیاہ لباس وہ بھی تار تار ہوا ہوا اور انتہائی غلیظ بدبو انگلیوں کے ناخون دو انچ لمبے اور گردن دھڑ سے کافی بہار نکلی ہوئی بس چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک بار تو مجھے احساس ہوا کہ شاید شکیل مر چکا ہے مگر مجھے شکیل کے پیروں میں کچھ حل چل محسوس ہوئی اس لیے مجھے تسلیح ہوئی کہ کم از کم شکیل مرا نہیں ہے اور حیرت اس بات پر بھی تھی کہ پیچھے میرا شور ہونے کے باوجود اس سائے نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا وہ وہیں کھڑا رہا اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے سانس لینا مشکل کر دی تھی پھر اچانک کچھ ہوا کہ میں حیران ہو گیا وہ سائے تیزی کے ساتھ دیوار کے دوسری طرف کود گیا اور وہی غراہت کی آواز اور ساتھ ساتھ ہڑیاں چبائے جانے کی بھی آوازیں سنائی دینے لگیں میں نے فوراں خود کو سنبھالا اور شکیل کی طرف بڑھ گیا دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہ ہو ورنہ بہت مشکل میں پھز جاؤں گا آج ادھر سے کسی کا گزر بھی نہیں ہو رہا تھا جو میری مدد کے لیے آتا خیر دل بڑھا کر کے میں نے شکیل کو سیدھا کیا اور مجھے تسلی ہوئی کہ شکیل صرف بہوش پڑھا تھا جیسے تیسے کر کے میں نے اسے ہوش ملانے کی کوششیں شروع کر دیں کیونکہ اب مغرب کا وقت قریب ہو چکا تھا اس لیے اب اندھیرہ ہونا شروع ہو چکا تھا پانچ منٹ کی کوشش کے بعد اسے ہوش ملانے میں کامیاب ہو گیا شکیل کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول نہیں پا رہا تھا بڑھتے ہوئے اندھیرے کے پیش نظر میں نے اسے سہارا دے کر نکلنے کی آفیت سمجھی کیونکہ یہ سو فیصد یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ٹھیرنا اب اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے کیونکہ وہ سایہ نمہ مخلوق کبھی بھی واپس آ سکتی تھی اور ایسا میں نے سنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان مخلوق کی طاقتیں کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہیں ادھر شکیل حوصلہ نہیں پکڑا تھا ڈر و خوف اور رات کی بڑھتی ہوئی چادر نے سنسنی پھیلا رکھی تھی خیر شکیل کو سہارا دے کر میں نے اس امارت سے دور ہٹنا شروع کر دیا اب شکیل بھی کچھ سنبھل چکا تھا مگر وہ مو سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز اس سائے کے ساتھ چلی گئی ہو ہم امارت سے اتنی دور آ گئے تھے کہ اب دور سے مکمل امارت ہمیں نظر آ رہی تھی اب پہلی دفعہ شکیل نے زبان کھولی زبان کیا کھولی سیدھی مجھے گالی ہی پک دی اور پھر ایک کے بعد ایک پانچھے گالیاں دی میں صرف اس کا مو دیکھ رہا تھا شاید ڈر اور خوف کے باعث وہ اپنے حواس کھو چکا تھا اور میرے پاس سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہ تھا پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا اور بعد میں میرے سے گالیاں دینے کی معافی بھی مانگی اس کے نارمل ہونے کے بعد میں اور وہ اس امارت سے کچھ دور مٹی کے ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے شکیل تم نے اسے دیکھا میں نے پوچھا شکیل نے ایک جھر جھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے پناہ مانگنے لگا پھر بولا ساحل یار آج تو تم نے مجھے مروا ہی دینا تھا اللہ کی پناہ میں دوسری بار تو تیری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا اور نہ تو تیرے ساتھ کبھی اس علاقے میں آؤں گا بلکہ اب تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا اور یہ گاؤں بھی چھوڑ کر کہیں بھار چلا جاؤں گا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ وہ چیز کیا تھی میں نے اس کی ساری باتیں انسنی کرتے ہوئے پوچھا اس نے پھر جھر جھری لی اور کہا کہ ساحل میں تیرا انتظار کر رہا تھا کافی دیر ہو گئی تھی تمہیں اندر گئے ہوئے اس لیے میں نے موبائل نکالا اور وہاں گیٹ کے پاس بیٹھ کر گیم کھلنا شروع کر دی جلدی گیم سے بور ہو گیا پھر میں سیلفیاں لینے لگ گیا یہاں بتاتا چلوں کہ شکیل کو سیلفیاں لینے کا بہت شوق تھا خیر وہ بتاتا ہے میں امارت کو اپنے بیک گراؤنڈ میں لاکر سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے موبائل کی سکرین میں امارت کے اوپر کوئی سایہ سا نظر آیا اور غیب ہو گیا میرا وہم ہوگا یہ سوچ کر میں پھر سے فوٹو شوٹنگ میں مصروف ہو گیا ابھی دو منٹ ہی گزرے ہوں گے مجھے پاس سے ہی غراہٹ کی آواز آنے لگی میں ڈر گیا اور پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل بلکل میرے چہرے کے پاس نظر آئی ساہل وہ بہت ہی بھیانک تھی اللہ میری توبہ آنکھوں کی جگہ آگ جل رہی تھی چہرہ ایسے تھا جیسے ماس کے ٹکڑے آرزی طور پر لٹکائے گئے ہوں دانت اور نیچے والا جبڑا ماس سے بلکل خالی تھا موں میں شاید وہ کچھ چبا رہی تھی اس کے باوجود وہ پانچ انچ کی لمبی زبان میری طرف لہرہ رہی تھی ایک عجیب اور سرد مسکراہت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی میرے جسم میں جان باقی نہ رہی بس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ میری موت کا فرشتہ ہے اور تب میرے موں سے چیخ نکل گئی اور اس کے بعد تیرے سامنے ہی مجھے ہوش آیا اللہ میری پناہ جو میں دوبارہ اس رستے پر آؤں آج تو تم میرے ساتھ تھے تو میں بچ گیا مگر دوبارہ مجھے بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا یہ سب سننے کے بعد خوف تو تھا مگر کچھ ایسے سوالات بھی تھے جو مجھے کنفیوز کر رہے تھے جسے میرے عمارت کے اندر داخل ہونے کے باوجود اس مخلوق نے شکیل پر ہی کیوں وار کرنے کی کوشش کی مجھے اندر رہنے کے باوجود اس نے کچھ نہ کہا مجھے صرف ودبو آئی مگر بہار اس مخلوق نے شکیل کو پکڑنے کی کوشش کی سوالات کا ایک لمبا سلسلہ میرے دماغ میں پیدا ہو چکا تھا اب ہم تین لوگ تھے جو اس مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کر سکتے تھے میں شکیل اور بابا خاور جلال مگر بابا کی تو موت ہو گئی تھی بچے ہم دو ہی تھے اور ان لوگوں کی وہ کہانیاں جو اس مخلوق کے ہونے کا دعویٰ کرتی تھی وہ بالکل سچی تھی اگلے دن کا آغاز گاؤں میں کسی طفان سے کم نہ تھا دراصل شکیل نے گھر آتے ہی ساری واردات رات کو اپنے ڈیرے پر بیٹھنے والے دوست احباب کو سنا دی تھی اور جنگل میں لگی آگ کی طرح یہ بات پورے گاؤں میں اور ہر طرف پھیل گئی لوگوں کا بہت بڑا حجوم مجھے گھرے میں لے کر پوچھنے لگا کہ کیا واقعی ہی وہ مخلوق وہاں پر رہتی ہے میں ہاں ہوں کرتا وہاں سے نکل گیا لیکن دوسری طرف شکیل تو اچھا خاصا ہارر سٹوری ٹیلر بن گیا تھا وہ اپنی طرف سے بہت سی اضافی واردات کہانی میں ایڈ کر دیتا جس سے دہشت اور زیادہ پھیلنے لگی اور بات یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے دن کے ٹائم بھی اس رستے سے گزرنا چھوڑ دیا خیر میرے پاس ان جھمیلوں کے لیے وقت نہ تھا ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر میں حقیقت جانا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں باہر لوگوں میں افواہوں کا حصہ بننے کو تیار نہ تھا چند دن گزر گئے کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور میں بھی جوب میں مصروف ہو گیا مگر والد کے اسرار پر میں نے نہ ہی صرف موٹر سیکل لے لی بلکہ رستہ بھی تبدیل کر لیا مگر یہ بات اور وہ واقعات اب تک میرے لیے نقابل فراموش بنے ہوئے تھے یہ ایک اتوار کا دن تھا آفیس سے چھٹی تھی میں صبح اٹھا نماز سے ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک قیامت خیص خبر میرے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تھی شکیل کی موت کی خبر یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑھا اور وہ انتقال کر گیا یہ خبر میرے لیے خوف اور حبت سے کم نہ تھی کیونکہ رات دس بیئے تک شکیل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ظاہری طور پر وہ بلکل تندرست رکھ رہا تھا اور وہ ٹھیک تھاک اٹھ کر اپنے گھر گیا تھا اور اب صبح کو اس کی جوان موت کی خبر سن لی میں فوراں اس کے گھر گیا اس کے گھر میں ماتم کا عالم تھا جوان بیٹے کی موت پوری فیملی پر قیامت سے کم نہ تھی میری آنکھیں بھی نم تھی کیونکہ اس نے رات سونے سے پہلے آخری چند گھنٹے میرے ساتھ گزارے تھے جب لاش کو حسل دینے کا وقت آیا یہ دیکھ کر ایک بار پھر مجھے حیرت ہوئی اور خوف نے مجھے گھر لیا کہ اس کی باڈی کا حال بھی بابا خاور جلال کی طرح تھا رنگ زرد پڑ چکا تھا یہاں تک کہ ہونٹ بھی پیلے ہو چکے تھے یہ دیکھ کر میری چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کر دیا تھا دونوں لاشوں کا حال ایک جیسا تھا اس کا زرد رنگ پڑ جانے والی بات شاید کسی اور نے نوٹ نہ کی تھی مگر میں اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ ضرور بابا خاور اور شکیل کی موت کا واسطہ اس ویران عمارت کے ساتھ ضرور ہے خیر یہ دن جنازے اور کفن دفن میں گزر گیا قوم میں ہر طرف ایک خوف ساتھا آج وقت سے پہلے لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے ایسا لگتا تھا رات وقت سے پہلے ہی آ گئی ہو ایک اندھے کا خوف اور سرد ہوا جسموں پر حیبت پیدا کر رہی تھی رات کی تاریکی شور مچا مچا کر کہہ رہی تھی کہ اب یہاں بہت کچھ برا ہونے والا ہے جس کا اندازہ ہمیں کچھ دنوں بعد ہونے والا تھا رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی اس وقت ڈیڑھ بجرا تھا آنکھ کھلنے کا سبب کتوں کے رونے کی آوازیں تھی آج سے پہلے کتے ایسے کبھی نہیں چیخے تھے گاؤں کے سارے کتے شاید ای کی جگہ جمع ہو گئے تھے غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ کتوں کے بھوکنے اور چیخنے کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی ہیں جدھر عمارت ہے کتے ایسے بھوک رہے تھے جسے انہوں نے کوئی بدروں دیکھ لیوں کھڑکی کھول کر میں اسی سمت دیکھنے لگا جدھر سے کتے بھوکنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن شاید کتوں کی آواز میں ایک اور آواز بھی آ رہی تھی اور یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ وہی آواز تھی وہی غراہت اور وہی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز تھوڑی مدھم سی تھی مگر تھی وہی آواز اب تو مجھے بھی خوف ہو رہا تھا دل کے کسی کونے میں خوف اور وہم نے جگہ بنا لی تھی ایک بات تو تی تھی کہ اب اس گاؤں میں کوئی نہ کوئی مسیبت پر پھلائے سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے اب آوازیں مدھم ہو رہی تھی میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا اگلے چند روز تک یہ آوازیں یہیں سنائی دیتی رہیں اور پورے گاؤں میں خوف کا سما بند سا گیا تھا جوانوں کی تو محفلیں جو رات گئے تک چلتی تھی اب دن ڈھلتے ہی دم توڑ دیتی میں نے بھی جوب سے جلدی واپس آنا شروع کر دیا تھا اب رات سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا یہ شام پانچ بجے کا وقت تھا میں موٹر سیکل پر سوار جوب سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا اور اس سٹاپ کے پاس پہنچ گیا جس کے رستے پر وہ عمارت موجود تھی کیونکہ میں نے اس رستے سے اب گاؤں جانا بند کر دیا تھا اس لئے میں وہاں بس سٹاپ پر کھڑا صرف اس رستے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر جو اکا دکا دکا دکانیں کھلا ہوا کرتی تھی وہ بھی اب خوف کی وجہ سے بند کرتی کہی تھی میں وہاں کھڑا یہ رستہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی مسجد کے سپیکروں سے کسی کی موت کا اعلان سنائی دیا میں نے فوراں بائک آگے بڑھا دی اور دوسرے رستے سے تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا یہ رستہ آٹھ کلومیٹر لمبا تھا مجھے گاؤں پہنچنے میں دس پندرہ منٹ لگ گئے گھر پہنچ کر موٹر سیکل کھڑی کی اور اب اسے دریافت کیا کہ کون فورت ہوا ہے تو وہ مجھے پتہ پڑا کہ تنویر نام کا لڑکا جس کی عمر بیس سال تھی وہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا ہے اتنی کم عمری میں دل کا دورہ بہت عجیب بات لگتی تھی خیر میں نے پانی پینے اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد فورت کی والے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا فورت کی والے گھر کے حالات قیامت سے کم نہ تھے میں میت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ دیر کے بعد باڈی کو غسل دیا جانے لگا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا لاش کو غسل والے تختے پر لٹایا گیا اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرے پاؤں گویا زمین سے اکھڑ گئے اور میں چکرا کر گرتے گرتے پچا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا اب وہاں پر موجود سب لوگ حیران اور خوف زدہ تھے تین فوت کیاں اور تینوں کی موت کی ایک ہی وجہ دل کا دورہ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا خیر اب میرے شک کا دیرہ مزید پکا ہو گیا جب میں نے سنا کہ تنویر بکریاں لے کر اسی علاقے کی طرف گیا تھا جہاں پر وہ عمارت تھی اور جب گھر آیا تو وہ کافی ڈرہ ہوا تھا جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو اور وہ بکریاں لے کر دیرے پر چلا گیا وہاں سے جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو اس کا بھائی اسے دیکھنے گیا اس کے بھائی کو وہاں دیرے کے مکان سے تنویر کی لاش ملی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے اور مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی اب بہت سارے گاؤں والے اس موت سے مشکوک ہو چکے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے خیر جنازہ پڑھ کر میں گھر واپس آ گیا عجیب سی کیفیتی ہر طرف وہ گاؤں جو اتنا پر رونک تھا چند دنوں میں سنسان سا لگنے لگا تھا اگلے آنے والے دس دن بہت بھاری گزرے کیونکہ ان دس دنوں میں پانچ اور موتیں ہو چکی تھی ان کا بھی یہی حال تھا زھرت رنگ خوف کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے رات کے وقت کتوں کے بھوکنے کی آوازیں اور اس سائے کی غراہت ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی موت ان سب باتوں نے ہر طرف موت کی صورت اختیار کر لی تھی مجھے آفیس کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ مل چکا تھا مگر میں یوں گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا میرا بچپن یہاں گزرا یہی میں جوان ہوا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مسئلے کو یا تو ختم کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا میں نے گاؤں والوں کو کٹھا کرنے کا سوچا اور مسجد میں کٹھا کرنے کے لیے اعلان کروا دیا شام کے وقت چودری افزل کے گھر میں سب کٹھے ہو گئے ان سب کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب اس بات پر راضی تھے کہ موت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح اس سائے اور عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ اس عمارت کو گرا دیں گے اور کچھ کوئی اور رائے دے رہے تھے سب کی باتیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی آخر میں سب میری طرف دیکھنے لگے کہ میری کیا رائے ہے کیونکہ میں اس منحوس سائے کے روپ روح ہو چکا تھا میں نے کہا کہ اگر وہ سائے ان موتوں کے پیچھے ہے تو اس عمارت کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے وہ اس کا انتقام ضرور لے گی ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ تھی اللہ کے ذکر سے وہ بدروں بہت ڈرتی ہے کیونکہ جب میں اس کے روپ روح ہوا تھا میں سورت الناس پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا پائی ہو نہ ہو ہمیں کسی پہنچے ہوئے عامل کو یہ واقعہ سنانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں کوئی حال بتا سکے لاسٹ پر میری بات سننے کے بعد سب اس بات سے منتفق ہو گئے اور یہ کا مجھ پر ہی چھوڑ دیا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا سو میں ایک مسجد امام کو جانتا تھا میں نے سارے واقعات فون پر ان کے سامنے کیے امام صاحب نے خاموشی سے ساری باتیں سنی اور کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک سایہ ہے اس کو ختم یا بھگانے کے لیے مجھے استاد کی زورت پڑے گی میں نے کہا کہ امام صاحب جو بھی کرنا ہے جلدی کریں ہر روز گاؤں میں موت ہو رہی ہے امام صاحب نے کل صبح کا وقت دے دیا خیر ہر بات فائنل ہونے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وقت کافی گزر چکا تھا آج بھی کاؤں سنسان پڑا تھا اور میرا گھر آ گیا خیر کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا حضب معمول آیت القرصی اور کل پڑھ کر آنکھیں بند کرنی نین نے کب مجھے آ لیا مجھے پتہ نہیں چلا ایک عجیب بدبو کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی بدبو نیایتی گندی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ایک بچ کر اٹھارہ منٹ ہونے کو تھے میں اٹھا اور باہر کی طرف آ گیا غور کرنے پر محسوس ہوا یہ بدبو صرف میرے کمرے میں ہی آ رہی تھی باقی کہیں سے نہیں آ رہی تھی میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا لیکن وہ کمرہ گندی بدبو سے بھرا ہوا تھا اتنے میں اچانک کھڑکی کھلی جسے ہوا کے جھونکے سے کھلی ہو میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس گیا اور کھڑکی بند کرنے لگا کھڑکی بند کرتے کرتے میری نظر کھڑکی کے اس پار گئی تو میری جان حلق میں اٹک گئی کیونکہ بھار وہی سایہ نمہ عورت میرے کمرے کی گھڑکی کے سامنے کھڑی تھی میں لڑ کھڑا گیا اللہ کی پناہ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ کمزور دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی مر جاتے دو فٹ لمبے چہرے پر بال لہرا رہے تھے چہرے کا ماس اکھڑ کر لٹک رہا تھا خدا کی پناہ آنکھوں کی جگہ آگ دہک رہی تھی دانت مو سے بھار اور سیاہ مادہ مو سے بہ رہا تھا پاؤں موجود ہی نہ تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے خوف سے میرے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی تھی پھر ایک آواز سنائی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو کل تمہاری باری ہے آواز اس قدر تیز تھی کہ پورے گھاؤں کو سنائی دی ہوگی پھر اس نے میرا نام لیا میں سامنے بس بت بنا کھڑا رہا تھا ایسے جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو اس کے بعد اچانک سناٹا ہو گیا اتنی دیر میں پورے گھاؤں کے لوگ بہار آنا شروع ہو گئے ہر کوئی آیتیں پڑھ رہا تھا ساری رات ہماری ایسے ہی گزری اور اب یہ ثابت ہو گیا تھا وہ بلا ہی ساری موتوں کی وجہ ہے اس کا مجھے یوں موت کی دھمکی دینا اس سے پتا چل گیا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے ہی اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے خیر اب صبح کی روشنی پھیلنے تک سارے گاؤں کے لوگ ایت القرصی کی تراوت کرتے رہے یہ بات تھی کہ اگر آج اس کا ختمہ نہ ہوا تو میں کل کا سورج نہیں دیکھ پاؤں گا ہم لوگ بے سبری سے امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے سارے کام چھوڑ کر ہم سب ایک جگہ کٹھے ہو گئے تھے دن کے ایک بجے امام صاحب اور ان کے ساتھ ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت تھی وہ تشریف لے آئے خیر ہم جو پریشان تھے ان کو دے کر بہت خوش ہوئے امام صاحب نے حال چال پوچھا اور میں نے رات ہونے والے واقعی کی تفصیل سب بیان کر دی اس روحانی شخصیت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور یہی کہا کہ تم خوش قسمت ہو اس نے کہا کہ وقت کم ہے چلو عمارت کی طرف سب لوگ عمارت کی طرف بڑھنے لگے میں امام صاحب اور اس روحانی شخصیت والے آدمی کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے آندھی آگئی یہ آندھی کا موسم بالکل نہ تھا امام صاحب نے کہا کہ اس بلان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے آندھی اتنی تیز ہوتی جا رہی تھی آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہمیں اڑا کر کہیں لے جائے گی اب اس آندھی پہ وہ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھی بہت مشکل سے ہم امارت تک پہنچے یہاں آتے ہی آندھی تھم گئی دوپیر کے اب تین بج رہتے کیونکہ آندھی کی وجہ سے یہاں پوچھنے میں بہت دیر لگی تھی اب اس روحانی بابا نے زمین پر ایک بہت بڑا دائرہ کھینچا یہ دائرہ اتنا بڑا تھا کہ میں اور گاؤں کے سارے آنے والے لوگ اس دائرے میں آ گئے تھے اب اس بابا نے اس دائرے کے ساتھ ایک چھوٹا دائرہ کھینچا اس میں امام اور خود بابا بیٹھ گئے بابا نے ہمیں کہا کہ اس دائرے سے کوئی باہر نہ نکلے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے خیر بابا نے قرآنی آیات کی تلاوت انچی آواز میں شروع کر دی پہلے پہلے تو کچھ نہ ہوا مگر پانچ منٹ کی تلاوت کے بعد امارت سے چیخوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں ایسی آوازیں آ رہی تھی جسے ہزاروں بلائے رو رہی ہوں خدا کی پناہ ہم ایک دوسرے کے بازو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور سچ بتاؤں تو بھاگنے کا دل چاہ رہا تھا مگر بابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا اب آوازیں بہت پاس سے آنا شروع ہو گئیں تھیں اس آوازوں کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے تھے بابا جی اب اور تیزی سے تلاوت کر رہے تھے پھر اچانک امارت کا گیٹ سہر سے کھلا اور سارا گیٹ ٹوٹ گیا اور کافی دور جا گرا اب ایک بہت بہت بھیانک مخلوق اس رستے سے بہار نمدار ہوئی یہ اتنی بھیانک تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ بہوش ہو گئے ہم سب نیچے دائرے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اللہ کی پناہ آج وہ بلا اپنے اصل روپ میں آئی تھی اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ اسے بھیانک کا الفاظ بھی کم پڑ جائے اس نے آتے ہی سیدھا بابا پر حملہ کرنا چاہا مگر دائرے کی وجہ سے وہ نہ کر پائی پھر اس نے ہم لوگوں کی طرف آنا چاہا مگر وہ ناکام رہی اس بلا نے ہمارے دائرے کا چکر لگایا مگر وہ حملہ نہ کر سکی یہ سب اس دائرے کی وجہ سے ہو رہا تھا آخر کار وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی اور پورے زور سے چکھنے لگی بابا جی مسلسل تلاوت کیے جا رہے تھے پھر ایک دم بابا نے ہاتھ کھڑا کیا اس کے ساتھ ہی اس بلا کا جسم آگ میں تبدیل ہو گیا مجھے یاد ہے کہ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ میری موت کے ذمہ دار تو تم ہو اب اس کا جسم راک میں تبدیل ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا بابا نے ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دائرے سے بھار آ گئے ہم نے بے ہوشوں کو ہوش میں لایا اور سب دائرے سے بھار آ گئے کھیل ختم ہو چکا تھا رات خاموش ہو چکی تھی سب اللہ کے رو برو سجدے کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد سب واپس گاؤں کی طرف آنے لگے مگر امام صاحب اور روحانی بابا نے وہیں سے اجازت لے لی آخری بار میں نے بابا سے ہی پوچھا بابا آپ تو بتا دیں وہ کیا بلا تھی بابا مسکرائے اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو بیٹا اور آگے بڑھ گئے اور جاتے جاتے گردن موڑی اور کہکے گئے کہ وہ موت کا سایہ تھا سالوں بیٹ گئے مگر مجھے یہ بیانک دور آج بھی کل کی بات رکھتا ہے مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا وقت نہ آئے اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اللہ پاک ہم سب کو صحت والی زندگی دے اللہ پاک اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرمائے تو دوستو کیسی لگی آج کی سٹوری کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی ایک نئے قصے ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ